ہم کو کچھ نہیں پوچھ لے صحیح مسئلہ پلوشہ نے تمہیں بتایا تو گا کہ ہمیں شوٹنگ کے لئے شہر سے باہر جانا پڑ سکتا ہے اور واپسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے ہاں سب وہ ایسے کموں میں تو ہوتا ہے ایسا دیر صویر ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہو گوڈ وہ تو اچھی بات ہے سب وہ ایک چھوٹا سا درخواست زیادہ دیر ہو جائے تو وہ پلوشہ کو پتہ نہیں ہے شہر کے بارے آپ ہم کو فون کر دے نہ ہم لے جائے گا دے ہو جائے گی تو اسے گاڑی گھر دراب کر دے گی پلوشہ نے چاہے وی پیلا کر بہتنا ہے جی ساب آتوم کو ہم دروازے تک چوٹ دوتا ہے ساب سے بڑا سوال کرے گا تم نے تو ساب سے کچھ پوچائے نہیں تو مکن جل دیرہ جی کیسے ہو گیا تم سہی کہہ رہا تھا وہ بہت اچھا آدھی ہے تم کام کر سکتا ہے اس کے ساتھ تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے ساتھ تمہاراں سے کام کرو اس کے ساتھ صحیح ہم چلتا ہے ہم چلتا ہے ہم چلتا ہے یا رہا تم تو ریشم کا چکر میں بلکل فاگل ہوگی ہے تم اپنا بارے میں کیوں نہیں سوچتا ہے اپنا بارے میں سوچو تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم ریشم کا پیچھا پیچھے جاؤ اس کا دروازہ کا بار انتظار کرو تم مام کو ہمارے آل پر چوڑ کیوں نہیں دیتا ہے کیسے چوڑ دے تم ہمارا بھائی ہے اور ایک ہی بھائی ہے تم کو تو ہمارا بازو بننا چاہیے ہمارا ساتھ دینا چاہیے یہ تم کس چکر میں پڑ گیا ہے تم چاہتا ہے کہ ہم خوش رہے تو پھر جاؤ ریشم کے رشتے کے لیے ہمارا بات کرو کیسے بات کرو سو سر کو بھولے کہ بھو کا رشتہ دے سرداب خان تم جو چاہتا ہے نا وہ نہیں ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے تم اس کا سوسر سے رشتہ نہیں مانگیں گا اس کا پاپ سے مانگیں گا شفیع لاکہ ریشم سے اب کوئی واسطہ نہیں وہ خرچہ پانی لے چکا ہے اس نے اپنا بیٹی گلباس خان کو دے دیا اب رشتہ کیوں گھر وائے گا؟ سرداب خان یہ تو ظلم ہے اس طرح تو رشم کا زندگی تباہ ہو جائے گا کوئی زندگی تباہ نہیں ہوگا خوش ہے